یا مہدیم میں پوری کوشش کی کہ میں اپنے عمل کو صحیح رکھوں جتنا میں بہتر سے بہتر میرا ایمان کہتا ہے مگر میں جب سے کنورٹ ہوا میں نے ایک دعا مانگی کہا امام زمانہ مجھے اپنے زیارت کروا دی کہتا ہے میں بہت عرصے دعا مانتا رہا مولانا صاحب مجھے امام میرے خواب میں آئے امام نے مجھے اپنی زیارت کروای اور امام نے کہا کہ ہم دوبارہ بھی آئیں گے کہہ رہا ہے وہ دینے آج دینے میں بڑا پریشان کہتا ہے امام کب آئیں گے کہیں اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی مولانا میں نے کہا نہیں غلطی کیسی پہلے بھی امام اپنی مرضی سے آئے تھے ابھی بھی امام اپنی مرضی سے آئے گی ہم اپنا عمل کیے چلے جائیں ہمارا صرف غدف امام کو دیکھنا تو نہیں ہے امام کی نصرت ہے ہمارا امام کا کام کرنا ہے وہ اتنا پریشان تھا کافی دیر بعد کے بعد اس کا دل تھوڑا تحمل میں آیا کہ امام آئیں گے نہیں پتا لیکن آئیں گے مجھے اور آپ کو صرف تیار رہنا ہے وہ تیاری کرنی ہے بس اپنے عمل کو دیکھتے رہے کہ کیا یہ جو میرا عمل ہے میرا امام مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے یہ ضروری ہے چاہے میں کوئی بھی امام ہوں بہن ہوں بیٹا ہوں کچھ بھی ہے اپنے مال کو اپنے بزنس کو اپنی اولاد کو سب کو بولے مولا آپ کا ہے یہی ہے یعنی پھر اگر ہم ان کو امام کو نہیں دے پائے تو پھر ہم کس امام حسین پر گریہ کرتے ہیں کس علی اکبر پر روتے ہیں کس حضرت علی اکبر پر روتے ہیں کس پر رو رہے ہیں یہ وہی تھے نا ہم نے بھی یہی کرنا ہے ہمیں بھی اپنے آپ کو اپنے امام کے لئے قربان کے امام راضی ہو ہماری مجلسوں سے ہمارے ہر عمل سے امام لوگوں کو راضی نہ کرے لوگ کوئی بھی کبھی راضی نہیں رہے امام کو راضی کرے اصل وہی ہے وہی ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا وہی ہے جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے یبن الحسن کہاں ہیں آپ یارا در این شہر قریب اتری ندار بی تو سید اتری ندار بی تو سید موسیقی ہے ویرے کھر اتری ندار بی تو سید اتری ندار بی تو سید